موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و السید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبی شافع المزنبین اب الخاصم محمد اللہم صلی على محمد و آل محمد و اجل فرجحون السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو حکمت نحج البلاغہ کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے مولا کائنات کی حکمت نمبر چار کا جو پہلا جملہ ہے اس کی تھوڑی سی تشریح بیان ہوئی تھی جس میں مولا کائنات فرما رہے تھے کہ بہترین ساتھی زندگی کا رضا ہے اور آج کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس حکمت نمبر چار کے باقی حصے کو مکمل کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے مولا کائنات حضرت عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنی اس حکمت میں ارشاد فرما رہے ہیں نیمل قرینو اور رضا بہترین ساتھی زندگی کا رضا ہے والعلم و وراستن کریمہ علم آلہ ورثہ ہے والآداب و حلل مجددہ آداب زیورات ہیں زینت کے لیے والفکرو مرآتن صافیہ فکر انسان کے لیے صاف اور شفاف آئینہ ہے اس کا پہلا جملہ جو مولا کائنات نے رضا سے متعلق زندگی کا بہترین ساتھی رضا ہے اس سے متعلق پچھلے ہفتے آپ کے درمیان میں بیان ہوا کہ مولا کائنات اس حکمت کے ذریعے سے اس جملے کے ذریعے سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور ہمیں شاکی لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے مولا کائنات اگر ارشاد فرما رہے ہیں یعنی علم آلہ وراثت ہے علم بشر کے لیے سب سے زیادہ اشرف وراثت ہے قانون وراثت انسان کی زندگی میں مسلسل ہے اور اثر انداز ہوتا ہے قانون وراثت لازمی اثر انداز ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کی پیدائے وقت سے انسان میں وراثت منتقل ہوتی ہے نہ جو وراثت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت کے ایک وارث پیدا ہوا ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو وہ جائدات کا وارث ہے وہ فلان چیز کا وارث ہے اور وہ مکان کا وارث ہے وہ زمین کا وارث ہے نہیں بلکہ ہر انسان وہ مرد پیدا ہو یا عورت پیدا ہو وہ وارث پیدا ہو رہا ہے وراثت مختلف قسم کی انسان لے کر آتا ہے لیکن سب کے سب انسان جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی وراثت لے کر آتے ہیں جیسے والدین سے کچھ وراثتیں انہیں والدین سے ملتی ہیں وہ عادتوں کی صورت میں ہوتی ہیں بہت سی وراثت انسان سوسائٹی سے لیتا ہے قوم سے لیتا ہے قبیلے سے لیتا ہے تاریخ سے لیتا ہے اپنے اردگرد کے محول سے لیتا ہے اپنے خاندان سے لیتا ہے اپنے ماجائوں سے لیتا ہے اپنے قرابتداروں سے لیتا ہے یہ سب چیزیں جو اندر منتقل ہوتی ہیں یہ وراثت ہوتی ہے یہ اس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں اور اسی لیے والدین کو قرآن نے نصیحت کی ہے کہ بچوں کے لیے اچھے مورس بنو یعنی بہترین وراثت ان تک منتقل کرنے والے بنو یہ بچوں یہ والدین کو وسیعت نصیحت ہے قرآن کی طرف سے اور ماں کے حالات بہت اثر انداز ہوتے ہیں بچے کے اوپر جسے جو کچھ ماں سوچتی ہے جو کچھ ماں فکر کرتی ہے جو کچھ ماں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ سب کا سب جب بچہ ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے تو وہ سب کا سب شکم مادر میں اس بچے کے اندر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے ماں کے اچھے خیالات ہوں یا برے خیالات ہوں شکم میں جو کچھ ماں سوچتی ہے وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے ماں کی اچھی صفات، ماں کی بری صفات ماں کی اچھی عادات، ماں کی بری عادات وہ تمام بچہ وراثت میں اپنے اندر منتقل کرتا ہے وہ وراثت میں اس کے اندر آتی ہے جس کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے حضرت عقیل کو اپنے بھائی کو بلایا اور بلا کر مولا علی نے کیا فرمایا کہ اے عقیل میرے لیے ایسے قبیلے سے خاتون کو تلاش کرو نکاح کے لیے ازواج کے لیے کہ جو شجا قبیلہ ہو ایسی خاتون مجھے چاہیے جو شجا قبیلے سے ہو کیونکہ اس کے ذریعے سے اس شجا عورت کی وراثت میں اس کے بچے میں منتقل ہونا ہے تو یہ وراثت یہ شجاعت یہ قبائل کی شجاعت یہ ماں کی شجاعت یہ باپ کی شجاعت یہ وراثت میں اولاد کو ملتی ہے یہ منتقل ہوتی ہے بلکل اسی طرح جو زلالت سے زندگی گزارتے ہیں جو زلیل ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور زلالت کو گلے لگا لیتے ہیں اسی طرح ان کی اولاد میں زلالت بھی منتقل ہو جاتی ہے ان کی اولاد بھی یہ کہیے کہ زلیل ابن زلیل ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کی اولاد میں وہ سب کچھ منتقل ہوتا رہتا ہے گویا کہ وراثت کی طرح منتقل ہوتا ہے وراثت مختلف قسم کی ہوتی ہے وراثت معاشرے میں جو وراثتیں ہیں اور معاشرے سے انسان جو وراثت حاصل کرتا ہے سب سے پہلی وراثت جو انسان جس معاشرے میں آتا ہے جس محول میں جس ملک میں جس وطن میں جس جگہ پر انسان آتا ہے انسان وہاں سے جو وراثت لیتا ہے وہ بڑی اہم وراثت ہوتا ہے جیسے مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے کہ تُو نے میری ولادت کو معاخر کیا تُو نے اس معاشرے میں میری ولادت کا جو احتمام کیا یعنی میری ولادت میں تُو نے تاخیر کی ہے تاخیر کیوں کی کہ تُو نے کفر کو شرک کو ہر غلازت کو جب معاشرے سے بالکل ہٹا دیا نکال دیا ہر کفر کو شرک کو ختم کر دیا تو اس کے بعد تُو نے میری ولادت کا احتمام کیا پھر تُو نے میری ولادت کی مام حسین فرما رہے ہیں کہ یہ ولادت ہے میری گویا کہ وہ اہمیت بتائی جا رہی ہے ہمیں انسان جس معاشرے میں جس مقام پر جس جگہ پر آتا ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے انسان کے لیے وہ ایک وراثت کی حیثیت رکھتی ہے وہ وراثت میں انسان کو وہ تمام چیزیں جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں جو اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کو اپنا رہا ہوتا ہے انسان اسی طرح ایک طرف امام یہ فرما رہی ہے دوسرے طرف اگر ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو کیا ہے کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو پھر کوشش کیا کرتے ہیں کہ شادی کے فوراں بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ چلے جائیں بچے کی پیدائش ہو تو وہ دوسرے ملک میں جا کر ہو بچے کی پیدائش ہو تو وہ امریکہ جا کر ہو کیوں ہو بچہ جس جگہ پل رہا ہے بچہ جس سوسائیٹی میں پلے گا وہ بیرسہ ہی ہوگا ہم شکایتیں کرتے ہیں جب بچے ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں بچے جوان ہو جاتے ہیں اب آپ شکایت کرتے ہیں یہ بات نہیں مانتے ہیں یہ کابو میں نہیں آتے ہیں یہ نماز نہیں پڑتے ہیں یہ روزے کی طرف نہیں جاتے ہیں یہ حکام کی طرف نہیں جاتے انسان آپ جس محل میں آپ نے اس کو انسان کو پرورش کیا ہے جس محل میں آپ نے اپنے بچے کو ڈھالا ہے اس نے اسی افکار کو لے کر انہی نظریات کو لے کر ڈھلنا تھا جو نظریات اس کو کلچر سے مل رہے ہیں جو کچھ اسے افکار اسے سوسائٹی سے مل رہے ہیں کلچر سے مل رہے ہیں بچے کے اندر وہ سرانداز ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں کیونکہ بچی ایک ماں نہیں ہوتا ہم نے بس سنا ہوا ہے بچے کی بس ایک ماں ہوتی ہے وہی پالتی ہے وہی پوستی ہے اور اسی کے شکم میں وہ بچہ نہیں اگر ہم حقیقت میں دیکھیں بچے کی کئی ماں ہیں ایک ماں بچے کی وہ ہوتی ہے جو اس کو پیدا کرتی ہے جس کے آغوش میں وہ پلتا ہے جس کے شکم میں وہ نو مہینے کے لیے پل رہا ہوتا ہے ایک وہ اس کی ماں ہوتی ہے دوسری ماں بچے کی بلکہ اگر ہم قرآنی روح سے دیکھیں تو سب سے پہلی ماں وہی ہے زمین مٹی زمین یہ انسان کی ماں ہے کیونکہ خدا نے قرآن میں جس طرح بیان کیا ہے اس کے مطابق انسان کو تین سے پیدا کیا ہے مٹی سے خدا نے خلق کیا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے تو اصل حقیقی پہلی ماں جس سے وجود بنایا ہمارا وہ مٹی ہے وہ زمین ہے وہ انسان کی ماں ہے جب ہی کہتے ہیں نا کہ جو کوہستانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں زیادہ روایتوں میں بھی ہے کہ جو کوہستانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں وہ شجا ہوتے ہیں کیوں بہادر شجا ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ویراست میں کیونکہ وہ سختیوں میں پلتے ہیں تنگیوں میں پلتے ہیں تو ویراست میں انہیں وہ سب کچھ ملتا ہے ویراست میں انہیں جو چیز ملتی ہے اس کے بعد جب وہ اُبھرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں وہ شجا ہوتے ہیں انہیں اس زمین سے سخت زمین سے دیکھ لیجی آپ کہ خشکی پر جو پودہ پلتا ہے جو پودہ اگتا ہے وہ سخت ہوتا ہے اس کا طنہ سخت ہوتا ہے یا تقریباً جتنے درخت دیکھ لیجی جو خشکی پر پلتے ہیں جو پودے ہیں جو خشکی پر پلرہ ہوتے ہیں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کا کیا ہے کہ یہ بہت سخت ہوتے ہیں ان کے طنے ہیں ان کی جڑے ہیں ان کی شاخیں یہ بہت سخت ہوتی ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں اس کے برقص جو پانی پر جو پانی کے قریب جو پتے ہوتے ہیں جو پودے ہوتے ہیں جو درخت ہوتے ہیں جو پانی کے بلکل قریب قریب کے پودے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ بڑے نرم و نازوک ہوتے ہیں ان کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ بڑی نازوک سے ہوتے ہیں ان کی پتیاں ان کے پول وہ بڑے نرم و نازوک ہوتے ہیں اسی لئے سنتی لکڑی بھی جنگلوں سے لائی جاتی ہے وہی سے ملتی ہے عام ناز و نخروں میں جو پلی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ظاہران اس نے وراثت ملی ہے وہ نرمی پانی کی نرمی اس پودے نے وراثت ملی ہے اس کے اندر وہی نرمی منتقل ہوتی ہے وہی سب تک جاتا ہے تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کی کئی ماں ہیں اسی طرح انسان کی جس طرح مٹی ماں ہے جو پیدا کرتی ہے وہ ایک ماں ہے ایسے ہی انسان کی ماں سوسائٹی بھی ہے جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہی ہیں جس کے اندر ہم رہ رہی ہیں یہ سوسائٹی یہ ماں ہے انسان کی اس کے علاوہ گھرانہ یہ جس سیٹ اپ میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس چار دیواری کے اندر جو لوگ ہمارے اردگرد ہوتے ہیں جو ہمارے اقربہ ہمارے رشتہ دار جو ہمارے قریب ہوتے ہیں یہ گھرانہ ہے یہ گھرانہ ان کے روابط ان کا احترام ان میں احسار ان میں جذبہ جن میں یہ سب کچھ پایا جائے وہ ایک گھرانہ کہلاتا ہے جن کے اندر جذبہ احساس جذبات اور احساسات جن کے اندر پایا جاتے ہیں وہ ایک خاندان ایک گھرانہ کہلاتا ہے وہ گھرانہ انسان کی ماں ہوتا ہے وہاں سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے جو کچھ لیتا ہے وہ اس کے اندر اس کے وجود میں اس ماں کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے ارہام قرابت جو مطلب ہوتے ہیں ماں کے ہی شکم سے جو بچے اور پیدا ہوتے ہیں خون کا رشتہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بلڈ ریلیشن اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یہ بلڈ ریلیشن بھی یہ بھی ماں کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری یہ بھی ماں ہیں یہ بلڈ ریلیشن بھی ماں ہیں جب ہی دین نے صلاح رحمی کا حکم دیا ہے ان ماں میں ان تمام ماں میں جنہی یہ گھرانہ جو ماں ہے ہماری زمین جو ماں ہے ہماری ماں جو اصلی ماں ہے وہ ہماری ماں ہے ان تمام ماں میں ایک ماں اور ہے وہ ہے سوسائیٹی ہمارا معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بچہ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بچہ سوسائیٹی سے سیونٹی پرسنٹ ستر فیصد بچہ سوسائیٹی سے ویراست کو لیتا ہے یعنی اپنے اندر جو کچھ منتقل کرتا ہے بچہ سیونٹی پرسنٹ ستر فیصد بچہ اپنے اندر سوسائیٹی سے لی ہوئی چیزوں کو منتقل کرتا ہے ویراست میں اس کو ملتی ہے اور تیس فیصد وہ اپنے گھر سے لیتا ہے یا اپنی ماں یا اپنے محول سے وہ تیس فیصد لیتا ہے اس کو معاشرے سے سوسائیٹی سے سیونٹی پرسنٹ وہ اپنے اندر منتقل کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں جو اتنی ابھی ماں گنوائیں ہیں یہ ماں پاکیزہ کتنی ہیں اس کی آغوش میں پرورش ہونی ہے یہ ماں پاکیزہ کتنی ہیں کیونکہ جس ماں نے پیدا کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کتنی پاکیزہ ہیں یہ کتنی پاک ہے یہ دیکھنا اس لیے لازم ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ عورت جو اس بچے کو جنم دے رہی ہے اس اولاد کو جو یہ عورت جنم دے رہی ہے یہ اصل میں ایک انسان دنیا میں لانے کا موجب بن رہی ہے یہ ذریعہ بن رہی ہے ایک انسان کو دنیا میں لان رہی ہے ایک انسانیت کو پیدا کر رہی ہے انسان کو پیدا کر رہی ہے وہ انسان جس ماں نے پیدا کرنا ہے اس ماں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے اس ماں کا ہر نگاہ سے بچا ہوا ہونا ضروری ہے اس ماں کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ آلودہ تو نہیں ہے جب بھی کہتے ہیں نا عورت کی طرف نگاہ نہ کرو عورتوں کی طرف نگاہ کرو میں اس سے منع کیا ہے کیوں کیونکہ عورت بڑی جلدی میلی ہو جاتی ہے ایک میلی نگاہ سے ایک غلط نگاہ سے عورت بڑی جلدی میلی ہو جاتی ہے اور کیا چیز میلی ہوتی ہے اس کی روح میلی ہو جاتی ہے اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے اس لیے پروردگارِ عالم نے اس کو ہجابوں میں رکھا ہے اس کو پاک رکھا ہے اس کو ہجابوں میں رکھو اتنا پاک رکھو اتنا پاکی سا رکھو اتنا پاک رکھنا کیوں مقصود ہے کیونکہ اس کے اندر سے جو بچہ آنا ہے جو منتقل اس نے کرنا ہے جس انسان کو اس نے پیدا کرنا ہے اس عورت کی پاکیزگی اس ماں کی پاکیزگی اس بچے کے اندر براست کے طور پر منتقل ہونی ہے ہمارے ہاں کیا ہے سورج گرین ہوتا ہے چاند گرین ہوتا ہے اکثر معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ ساسیں یہ کرتی ہیں کہ سورج گرین اور چاند گرین میں بہو کو چوری نہیں پکڑنی ہے کھانا نہیں بنانا ہے کینچی نہیں پکڑنی ہے بولنا نہیں ہے سونا نہیں ہے اٹھنا نہیں ہے بیٹھنا نہیں ہے پیٹھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا غرض یہ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سورج گرین اور چاند گرین کے وہ عمل جو شکم مادر پر بچے پر جو مشہور کیے گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے لیکن ایک خرافات مشہور کی گئی کہ سب کچھ مشہور ہو گیا کہ چھولی نہیں پکڑنی یہ سب کچھ تو روکا جاتا ہے ایک حاملہ عورت کو روکا جاتا ہے کہ جب سورج گرین یا چاند گرین یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اس چیز سے روک جانا ہے اس چیز سے روک جانا ہے لیکن بڑا عجیب معاشرہ ہے ہمارا وہی ماں جو حاملہ ہے وہ جھوٹ بولتی ہے وہ ڈرامے دیکھتی ہے اسے کوئی نہیں روکتا یہ ماں جو غیر محذب گفتگو کرتی ہے جو تہذیب جس کے نفس کے اندر تہذیب موجود نہیں ہے جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی جو حرام و حلال میں تمیز نہیں رکھتی جو حرام و حلال سے نہ روکتی ہے نہ منع کرتی ہے نہ اس میں تمیز رکھتی ہے کسی چیز سے کسی چیز سے اسے نہیں روکا جاتا باقی تمام خرافات میں ڈال دیا جاتا ہے جبکہ اسے انہی چیزوں سے روکو کیوں کیونکہ وہ وراثت میں وہی بدتہذیبی وہی بے دینی وہی حرام و حلال میں تمیز کنا ہونا وہ سب کچھ وراثت کے طور پر اپنی اولاد میں منتقل کر رہی ہے وہ ایک وارث پیدا کر رہی ہے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ صرف لڑکا وارث ہے ماں وارث پیدا کر رہی ہے کیسا وارث پیدا کر رہی ہے ماں جو وارث پیدا کر رہی ہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اپنی آدات کا اپنی خسلتوں کا وارث پیدا کر رہی ہے اسی لئے مولا علی نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسے قبیلے سے عورت چاہیے کہ جو شجاہ ہو کیوں کہ ام البنین کی شجاعت ام البنین کی خصوصیات ام البنین کی بہادری ام البنین کی وفا یہ وراثت کے طور پر حضرت عباس کے اندر منتقل جائیں اسی لئے مولا کائنات نے مولا کائنات چاہتے تھے انتخاب کرنا چاہتے تھے بہادر اور شجاہ قبیلے کا یہ جو وفا ہے یہ جو عطاعت ہے حضرت عباس میں جو میدان کرولا میں دیکھی جاتی ہے یہ عطاعت یہ وفا یہ اسی لئے ہے کہ ماں نے وراثت میں دی ہے شیقہ میں مادر سے وراثت میں حضرت عباس لے کر آئے ہیں یہ عطاعت اسی لئے عرض کیا انسان کی مائیں بہت ہیں اور سوسائٹی اہم ماں انسان کی سوسائٹی ہے جس کے اندر انسان میں پلنا ہے بڑھنا ہے جس کی آغوش میں ماں کی آغوش میں کچھ عرصہ رہتا ہے اس کے بعد جس آغوش میں پلنا بڑھنا جوان ہونا نوکری کرنا شادی کرنا جو کچھ کرنا ہے وہ سوسائٹی میں کرنا ہے اسی معاشرے کے اندر کرنا ہے ہم جب کہیں گھر خریدتے ہیں ہم جب کہیں اپنا گھر لینے کے لیے جاتے ہیں کہیں نئی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں یا کرائی پر گھر انسان لیتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں ہم وہاں پر ہم وہاں پر جا کر یہ دیکھتے ہیں وہاں گیس ہے وہاں پانی ہے وہاں بجلی ہے وہاں تمام سہولیات زندگی تو موجود ہیں یہ سب دیکھتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز جو ہمیں وہاں دیکھنی چاہیے وہ چیز ہے کہ وہاں کی سوسائیٹی کیسی ہے وہاں کا محلہ کیسا ہے وہاں کا محول کیسا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں پر اردگرد کیوں کیوں کی ہمارے اردگرد ہم وراثت لیں گے ان سے ہمارے اندر ان کی آدات میں منتقل ہونا ہے ہم نے ان میں بیٹھنا ہے ان میں اٹھنا ہے ان میں کھانا ہے پینا ہے ملنا ہے مرنا ہے جینا ہے انہی لوگوں کے درمیان میں یہ سب کچھ ہونا ہے اس لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد ایک اور ماں ہے انسان کی وہ ہے ہمارا نظام تعلیم نظام تعلیم بچوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے ہم status دیکھتے ہیں آلہ سے آلہ سکول ہو بڑے سے بڑا سکول ہو بہترین فیسی زون کی بھلے اس میں باپ کی تنخواہ پوری چلی جائے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں status تاکہ جب کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے کون سی سکول میں پڑھتا ہے ہم فخر سے بتائیں جی فلان سب سے بڑا سکول ہے وہاں پہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے وہاں پہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے جب وراثت لینی ہے تو اس میں سب کچھ منتقل ہونا ہے ساری وراثتیں منتقل ہونا ہے آلہ وراثت میں منتقل ہو گیا ادھنہ میرا صدق ہے اب جائے گے اس سب کچھ اس وارث کی امدر تو منتقل ہو رہا ہے اوسولات میں تو منتقل کرو ہے آپ پڑھنے کے لیے بیج رہی ہیں اس کو میں جو میل رہا ہے اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے اس کی ٹیچر کی اس کی استاد کی آدھات اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں استاد کی خصلتیں اس کے اندر منتقل ہوتی ہے ان کو اپناتا ہے ان کے مطابق وہ کلاس فیلوز وہ جو اس کی ہم جماعت بچے ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں کہ سب کچھ جو انسان میں اچھی اور بری آداد خاص لیتے ہیں یہ سب جو پیدا ہوتی ہیں یہ سب انسان کے اندر جو منتقل ہو رہی ہوتی ہیں انسان ایک صفت ہے عربی میں وہ بہت بڑی صفت ہے کریم ہونا کریم جب عرب مبالغے کی حد تک کسی کی تعریف کرتے تھے یعنی اس حد تک کے بے انتہا تعریف کرنی ہو یعنی جس شخصیت کے مدے مقابل کوئی دوسری شخصیت ہی نہ مل رہی ہو اور ہو ہی نہ اس کے مدے مقابل کوئی شخصیت اس کو کہا جاتا تھا یہ کریم ہے کریم یعنی شخصیت کی بڑتری امام حسن مجتبہ کو کریم اہل بیعت کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبہ کریم اہل بیعت میں جناب عبد المطلب کو کریم عرب کہا جاتا تھا کہ یہ حضر عبد المطلب کریم عرب ہے کریم عرب کریم کامل ہو جس پہ پینہ ہو جس پہ ہر خاصیت پائی جاتی ہو احسار قربانی جذبات احساسات سچ حقیقت صداقت جس یعنی غرص کی انسان کے اندر ایک کامل انسان کے اندر جتنی خصوصیات ہوتی ہیں وہ جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کریم ہے عرب اس کو کریم کہتے ہیں یعنی کامل ترین انسان کو کریم کہا جاتا ہے اس لئے روایتوں میں ہے کہ جب پروردگار عالم سے دعا طلب کرو جب خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو پروردگار عالم کو پکارو تو کہو اے پروردگار تو بڑا کریم ہے جب اس کو کہہ کر پکارو گے تو خدا کی اس کریمی کا اس کی کرامت کا سمندر موجزن ہو جائے گا اس کی کرامت کے سمندر میں موجیں آ جائیں گی لبریز ہو جائے گا وہ کرامت سے اپنی اور ہمارے پر اپنا کرم کرے گا اسی لئے کہا جاتا ہے تو براست کی وارث کی بھی اقسام ہوتی ہیں وارث کی بھی اقسام ہوتی ہیں اچھے وارث بھی ہوتے ہیں برے وارث بھی ہوتے ہیں بعض وارث ایسے ہوتے ہیں باپ جائے داد میں اگر مکان اور دکن اور جائے داد اور زمین اور کھیت سب کچھ جاتا ہے وارث بڑا خوش ہوتا ہے جی اور اگر باپ کی سب کچھ چھوڑ کر نہیں جاتا تو وہی وارث وہ نالا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے یہ ہمارے لئے کیا چھوڑ کر گئے ہمیں کیا دے کر گئے ہیں باپ جائے داد میں ہمیں کیا منتقل کر کے گیا ہے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین وراثت مولا کائنات اسی نحج البلاغہ کی اسی حکمت میں مولا کائنات کیا فرما رہا ہے کہ اعلیٰ ترین وراثت سب سے اعلیٰ ترین وراثت کیا ہے علم ہے سب سے بہترین وراثت انسان کے پاس علم ہے سب سے کریم ترین وراثت انسان کے پاس علم ہے یعنی تمام وراثتوں میں جو میں نے ابھی بیان کی اگوش گزار کیا آپ کے کہ کون کون سی ماہیں ہیں انسان کی جو انسان کی اندر اپنی وراثت کو منتقل کرتی ہے ان میں سب سے بہترین وراثت جو انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے انسان کے پاس ہوتی ہے جہاں انسان اس کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے یعنی انسان اپنی عرص میں جو چیز منتقل کر رہا ہوتا ہے وہ علم ہے علم وراثت کے طور پر جو ملتا ہے وہ سب سے بہترین وراثت ہے مولای کائنات کے مطابق علم کی صفات ہیں بے شمار صفات ہیں علم کی مولای کائنات نے جو بیان کی ہیں وہ بے شمار ہیں اور پھر مولای کائنات علی ابن عبیتاری علیہ السلام اس حکمت کے اگلے جملے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والآدابو حللن مجددہ مولای فرماتے ہیں کہ آداب زیورات ہیں زینت کے لیے اور کون سے زیورات نا پرانے زیورات بلکہ آداب وہ زیورات ہیں جو دن بہ دن نئے ہوتے جاتے ہیں مجدد یعنی نئے ہوتے ہیں بدلتے ہیں ایک کے بعد دوسرے میں وہ آداب منتقل ہوتے رہتے ہیں زیور یعنی جس سے انسان آراستہ ہو جو زینت بخشتا ہے انسان کو زیور اسی لیے ہوتا ہے نا کہ انسان جب اسے پہنے جب انسان اسے زیبتن کرے جب انسان اسے لے تو وہ انسان کے حسن میں اضافہ کر دے انسان کو اس کے حسن میں لیکن وہ انسان جو عام دنیا کے زیور ہم خواتین جو زیور پہنتی ہیں اس زیور پہننے سے ظاہری حسن تو ضرور انسان کا ظاہر ہو جاتا ہے اپنے کانوں میں اپنے گلے میں اپنے ہاتھوں میں انسان سب کچھ پہن لیتا ہے اس سے ظاہری حسن تو ضرور ظاہر ہوتا ہے لیکن انسان جتنا مرضی سونا خود پہ لاد لے جتنے ہیرے جڑے ہوئے وہ پہن لے جتنا مرضی وہ چاندی اپنے تن پر چڑھا لے جو مرضی وہ اپنے بدن کے اوپر چڑھا لے انسان لیکن ان سب عام دنیا کے زیورات سے انسان کے اندر انسانیت منتقل نہیں ہو سکتی انسان میں انسانیت کبھی منتقل نہیں ہو سکتی انسانیت منتقل ہونے کے لیے انسان کے اندر آداب کا ہونا بہت ضروری ہے خدا کو بے عدب لوگ پسند نہیں ہیں عدب بہت ضروری علم کے لیے عدب بہت ضروری ہے اس لیے مولا فرما رہے ہیں علم وراثت ہے اور سب سے عالی وراثت ہے اور مولا نے کیا کہا ہے کہ زینت ہے عدب زینت ہے مجدد زینت ہے یعنی جدید بدلتی رہتی ہے یہ زینت جو مسلسل بڑھتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے ہمارے اندر کیا ہے ہم اگر اپنی طرف متوجہ ہوں خود پر غور کریں ہم میں اخلاقی بہت کمزوری ہے اخلاقیات میں ہم بہت کمزور ہیں تربیت کے مرحلے میں ہم بہت کمزور ہیں اگر ہم اپنی بات کریں ہم مائیں اپنی بات کریں ہم تربیت کے مرحلے سے بہت کمزور ہیں ہم تربیت کے مرحلے تربیت کے مرحلے سے لیکن انسانی اخلاقی خصوصیات جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے خدا نے آئمہ بھیجے خدا نے حادی بھیجے خدا نے امام بھیجے خدا نے رسول بھیجے خدا نے یہ جو ہستیاں یہ پاک ترین حادی جو ہمیں آتا کیے یہ جو ہستیاں ہمیں آتا کی کس لیے بھیجا ان کو ان ہستیوں کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا ان ہستیوں کو پروردگار عالم نے امت کو آداب سکھانے کے لیے بھیجا اور امت نے کیا کیا وہی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ موسیٰ اس کتاب کو بند کر دو ہمیں ہدایت نہیں چاہیے کیا چاہیے کبھی منو سلوہ کی فرمائش ہے کبھی ہمیں کھیرے چاہیے زمین سے اگی ہوئی سبزی چاہیے ہمیں ڈالیں چاہیے یہ بنی سیل جن کے پاس پروردگارِ عالم نے اتنا بہترین حادی بھیجا ہے اور وہ اسے ہدایت نہیں لینا چاہتے بلکہ اس سے کیا طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں سبزیاں دے دو ہمیں کھیرے دے دو یہ ہوا تھا جب مولا کائنات کے ساتھ جو امت تھی وہ بھی ویسی ہی تھی پانچوں وقت کے نمازی اور نماز با جماعت ادا کرتے تھے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب کے ساتھ ان کے ہمراہ ان کی امامت میں امام علی علیہ السلام کی امامت میں پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے تھے لیکن کیا تھا نمازی تھے لیکن آداب سے مزین نہیں تھے باعدب نہیں تھے اگر آداب سے مزین ہوتے باعدب ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ علی امام کیسا ہے کس کی بارگاہ میں ہیں لیکن آداب کی کمی تھی جس طرح اصول دین فروع دین اگر ہم ان پر تھوڑی سے توجہ ڈالیں اور ہمیں سمجھایا بھی یوں ہی جاتا ہے اصول دین اور فروع دین کو ہمیں سمجھایا بھی یوں ہی جاتا ہے کہ جیسے دین کی اصل ہے دین کی فراہیں یعنی اصل جڑ ہے اور پھر اس کی شاقیں ہیں جس جڑ جس درخت کی جڑ ہوتی ہے جس درخت کی شاقیں ہوتی ہیں کبھی سوچا ہے اس درخت کے پتے بھی تو ہوں گے اس درخت کے پھل بھی تو ہوں گے اس درخت کے پھول بھی تو ہوں گے یہ سب چیزیں بھی تو ہیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں فلاں اصول دین ہے فلاں فروع دین ہے یہ تو بتا دیا گیا لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ درخت کیا خالی جڑ اور شاخ اور تنہ لیے ہوئے کڑا ہے جگیناً اس کے اوپر پتے ہیں اس کے اوپر پھل ہے اس کے اوپر پھول ہے وہ کیسے مزین ہوگا وہ درخت سایہ دار ہے اور کیسے سایہ دار ہوگا وہ پھل وہ درخت کیا ہیں وہ پھل وہ پھول وہ اس کے پتے اس کا سایہ یہ سب آداب ہیں انسان کے اندر اصل دین اصول دین فروہ دین جب پنپتہ ہے تو اگر وہ بغیر آداب کے ہو تو وہ فضول ہے جب اس میں آداب نہیں ہوں گے جب آپ کو بارگاہ پروردگار عالم میں حاضر ہونے کا طریقہ نہ آئے جب آپ کو یہ آداب ہی نہ آئیں جب آپ آداب ہی سے مزین نہ ہو پھر آپ کا وہ دین ویسا دین نہیں ہے جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے ہر چیز اپنا سمر چاہتی ہے ہر چیز اپنا سمر طلب کرتی ہے ہر چیز کا ہر نیمت کا پروردگار عالم نے ہر کام کا ایک عجر رکھا ہے ایک سمر رکھا ہے دیندار کو اتنا باعدب ہونا چاہیے اتنے آداب آنے چاہیے اتنا بہترین اخلاق اتنا بہترین عدب دیندار کے اندر ہونا چاہیے اور اتنے آداب سے وہ مزین ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو بیٹھے وہ طلب کرے کہ میں دوبارہ اس کے پاس بیٹھوں بیٹھنا پسند کریں لوگ اتنا آداب سے یعنی دیندار کو آداب سے اتنا زیادہ مزین ہو جانا چاہیے کہ لوگ اس کے قرابت کو پسند کریں لوگ اس کے قریب آنا پسند کریں لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند کریں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم عامال سب کرتے ہیں اس کا پھل کیا ہے نماز جب پڑھیں تو اس کا پھل بھی ہونا چاہیے حج کریں تو اس کا عجر بھی ہونا چاہیے جب ہم کو عبادت کریں تو اس کا صلاح بھی ہونا چاہیے اس کا صلاح کیا ہے وہ آداب وہ پھل حج کا پھل آداب کے ذریعے سے ہوگا وہ پھول جس سے مہک آئے آپ حج تو آداب کر لیں گے وہ پھول تو آپ نے ایک بو دیا وہ پھول تو اگ گیا وہ پھول تو آپ نے کاٹ لیا بولیا وہ سب کچھ تو ہو گیا وہ مرحالہ تو آپ نے گزار لیا لیکن اس خوش اس پھول سے خوشبو بھی تو آئے آپ نے اصول دین پر عمل کر لیا آپ نے فروع دین پر عمل کر لیا لیکن کیا خالی عمل کیا اس عمل سے خوشبو آئے اس عمل کے اندر نکلتے ہوئے پھول نظر آئیں اس عمل سے نکرتے ہوئے پھل نظر آئیں سمری نظر آئیں اس عمل سے مہک آئے اس عمل سے وہ عمل سایہ دار ہو جائے یعنی آپ کو بھی فائدہ دے اور باقیوں کو بھی فائدہ دے وہ عمل جب سیادار ہو جائے گا کیسے ہوگا آداب سے ہر عمل آداب سے مزین ہونا چاہیے آداب اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر آداب دین فراموش ہے دین کے اندر جو آداب بتائے گئے ہمیں سب بتایا جاتا ہے لیکن دین کے اندر جو آداب بتائے جاتے ہیں وہ فراموش ہیں ہمیں نہیں بتاتے نہ ہمیں بتائے جاتے ہیں نہ پڑھائے جاتے ہیں اور نہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں اسی لیے غیر محذب اور بے عدب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے عبادت گزار غیر محذب ہوتے ہیں اکل منتوں کے نزدیک ایمان کی بنیاد عدب ہے بہ عدب بہ عدب ہی کو انسان کہتے ہیں بے عدب کو انسان نہیں کہا جاتا ایمان کا دار و مدار بھی عدب کے اوپر ہی ہے ہم اس کو اتنی فوقیت نہیں دیتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ بارگاہ خدا میں صاحبانیں عدب کی جگہ ہیں زمدگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ عدب لازم ہے مولا ایک متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ اپنے دل کو تیز کرو بھڑکاؤ کس چیز سے اپنے دل کو ایسے بھڑکاؤ ایسے تیز کرو کہ جیسے لکڑی کے ذریعے سے آگ بھڑکتی ہے یعنی جب لکڑی کو آگ لگتی ہے تو وہ جتنی خوشک ہوتی ہے جتنی لکڑی بھڑکا رہی ہوتی ہے مولا علی کا فرمانہ ہے کہ اپنے دل کو تیز کرو عدب کے ذریعے سے جیسے لکڑی کے ذریعے آگ بھڑکتی ہے دل میں جتنا عدب ہوگا اتنا ہی تیز ہوتا جائے گا عبادت میں اتنا ہی فرق پڑے گا اتنا ہی محبت خدا میں فرق پڑے گا امام صادق علیہ السلام کا فرمانہ ہے عدب سے متعلق امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی کے دو دن مل جائیں یعنی تمہیں یہ پتا چل جائے کہ بس اب دو دن کے بعد تمہیں موت آجانی ہے اور تمہیں دو دن دے دیئے گئی ہیں تمہیں زندگی کے دو دن نصیب ہوئی ہیں دو دن ملے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ ان دو دنوں میں سے ایک دن پورے دن کو عدب میں گزار دو عدب کے لیے مخصوص کر دو ایک دن تاکہ جس دن موت آئے اس دن یہ عدب تمہارے کام ہے ہمیں صادق فرما رہے ہیں عدب اتنا سروری امام امیر المومن حضرت علی ابن عبی طالب جو کہ عمیر عدب ہیں جن کا کلام بھی عمیر کلام ہیں جن بھی عمیر عدب ہیں مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی کی قدیس ہے کہ عمیر عدب تیری جان اور نفس کی قیمت ہے وہی مولا کی یہی حکمت جس میں مولا نے پہلے سب سے بتایا گیا ہے کہ علم بہترین ورثہ ہے عالی ترین ورثہ ہے اور اس کے بعد عدب سے مطلق ہے اور یہی امام حدیث میں اپنی بیان کیا فرما رہے ہیں کہ اے مومن جان اور نفس کی قیمت ہے اپنی نفس کو قیمتی بناو جو انسان قیمت کھو دیتے ہیں جب انسان اپنی قیمت بلکل زائل کر دیتا ہے بلکل کھو دیتا ہے تو انجام کیا ہوتا ہے بلکل ایسی ہوتا ہے جیسے ڈسپوزیبل ہوتا ہے انسان استعمال کے اور انسان ڈسپوزیبل کی طرح ہو جاتا ہے بعض ایسے باعدب ہوتے ہیں کہ اتنی قیمتی ہو جاتے ہیں اتنی قیمتی ہو جاتے ہیں ان کا گاہک انسان نہیں ہوتا اتنی باعدب ہوتے ہیں اتنی باعدب ہوتے ہیں کہ اتنی قیمتی ہو جاتے ہیں کہ ان کا گاہک خدا کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا ان کا خریدار پروردگاری عالم ہوتا ہے ان کو خریدنے والا پروردگارِ عالم ہوتا ہے اسی طرح مولانِ روم کا فرمان ہے کہ کچھ مانگنا ہو خدا سے تو عدب مانگو یعنی پروردگارِ عالم سے کچھ طلب کرنا ہے تم نے کچھ طلب کرنا چاہتے ہو مانگنا چاہتے ہو تو عدب مانگو کیوں؟ کیونکہ بے عدبی بہت بڑی محرومی ہے اور واقعہ مولان کی اس حکمت سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے عدبی کتنی بڑی محرومیت اور عدب کتنی بڑی زینت ہے بڑا زیور ہے جو دن بہ دن مسلسل تسلسل کے ساتھ ہمارے اندر نیا مجدد ہوتا ہے نیا ہوتا ہے دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے امام جعفرِ صادق علیہ السلام کا کلامِ نورانی بھی ہے فرمان بھی ہے امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اے شکرانی بھلائی عدب ہر ایک کے لیے بہت خوب ہے یہ عدب یہ بھلائی یہ جو کوئی بھی کرے سب کے لیے بہت خوب ہے سب کے لیے بہت اچھا ہے سب کے لیے بہت آلہ ہے لیکن اگر تیرے لیے کرے تو اگر یہ عدب کرے تو اگر یہ بھلائی کرے تو اے شکرانی تیرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ تیری نسبت مجھ سے ہے تو مجھ سے تعلق رکھتا ہے اے شکرانی کوئی برائی کرے کوئی بدی کرے کوئی بد اخلاقی انجام دے تو اس نے برا کیا ہے اگر وہ یہ سب انجام دے رہا ہے تو اس نے برا کیا ہے لیکن اگر تُو انجام دے تو تُو نے بہت ہی برا کیا ہے پہلے کیا کہا کہ اگر تُو عدب کرے تیرے لیے ضروری ہے کہ اگر تُو یہ عدب رہے تو بہت اچھا ہے تیرے لیے کہ تُو میری سے نسبت رکھتا ہے اگر تُو بد اخلاقی کرے تو اگر کوئی اور کرے تو وہ برا ہے لیکن اگر تُو کرے تو تُو بہت برا ہے تو انہیں بہت برا کیا کیوں کیونکہ تیری نسبت مجھ سے ہے اگر ہم اسی ایک بات پر اسی ایک حدیث پر توجہ دے لیں اور اس پر نگاہ کر لیں تو واقعین ہم دیکھیں کہ عدب کتنا ضروری ہے ہم کن سے نسبتیں رکھتے ہیں ہم کن سے تعلق رکھتے ہیں کسی شیعہ میں عیب تو نہیں ہونا چاہیے ہماری اندر تو عیب نہیں ہونا چاہیے آئیمہ کی عارضو ہے کہ ہمیں بے عیب شیعہ ملی ہمیں عطاعت کرنے والے پیرو ملیں ہمیں عطاعت گزار پیرو ملیں یہ آئیمہ کی عارضو ہے تو کیا ہمیں اس پر پورا نہیں اترنا چاہیے مولا کائنات کا وہی کلام جو آپ سب نے بار بار سنا ہوا ہوگا جو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے پروردگارِ عالم تو واقعین وہی خدا ہے ویسا ہی ہے کہ جیسا علی چاہتا ہے لیکن ہے میرے پروردگار کیا تو کیا علی ویسا عبد ہے ویسا بندہ ہے جیسا تو چاہتا ہے ایک نگاہ ہمیں اپنی طرف بھی کرنی چاہیے کہ کیا واقعین ہم وہ پیروکار ہیں ہم وہ شیعہ ہیں جیسی تمنا ہمارے مولا کی ہے جیسی تمنا ہمارے آئیمہ کی ہے دعا ہے اس حکمت کے اختتام میں کہ پروردگارِ عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی پیروکاریں آئیمہ علیہ السلام بن سکیں اور ہمیں ان حکمتوں پر عمل کرنے کی ان کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اسی کے ذریعے سے حکمتِ عملی کو تیار کر کے اپنی زندگی میں اس پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق پروردگارِ عالم ہم عطا کریں ہمیں حقیقی شیعہِ آئیمہِ اتحار بنائیں پروردگارِ عالم آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی